کرکٹ کی دنیا یعنی گیم آف کرکٹ میں آپ کا سواگت ہے بھارت اور آسٹیلیا کے بیچ ٹیس سیریز کا آگاز ہو رہا ہے دونوں ہی ٹیمیں زوردہ سپیکٹس کر رہی ہیں اور اب اس بیچ بڑی اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آسٹیلیا کے ایک نہیں دو نہیں تین تین دگج ٹیم سے پوری طرح باہر ہو گئے ہیں حالات یہ ہیں کہ کنگارو ٹیم کے لیے گیارہ کھلالی تک چننا مشکل ہو گیا ایک ہی بات ہے کھلالی ٹیم سے ریس سے باہر ہوئے ہیں تو بتاتے ہیں آپ کو ایسا کیا ہوا کیوں ہوا کون کون ہوئے باہر اور اب کیسی ہونے جاری ہے ناکپوٹ ٹیس کے لیے آسٹیلیا کی ٹیم آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ اتنی کمزور ٹیم کیا بھارت کو ٹکر بھی دے پائے گی کمنٹ ضرور کریں ہمارے ولوگ چینل نیتو کی پلٹن کا نایا ولوگ آ گیا ہے اسے ضرور دیکھیں جس کے لیے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں تو ناکپوٹ ٹیس کے لیے بھارت اور آسٹیلیا کی ٹیموں کے پیکٹس چل رہے ہیں اور اس پیکٹس میں خاصی محنت بھی ہو رہی ہے لیکن لگتا ہے کہ کنگارو ٹیم نے میچ سے پہلے ٹیس میں شروع ہونے سے پہلے ہی ہار مان لی ہے اور اسی لیے تو کنگارو ٹیم کا سرینڈر نظر آ رہا ہے گیارہ کھلاڑی تک پورے یہاں پر ہو نہیں رہے اب پہلے آپ کو بتاتے کون کون کھلاڑی باہر ہوئے اور پھر بتائیں گے کہ بچے وے کھلاڑیوں سے کیسے پلینگ لیون بنائی جا رہی ہے تو ٹیم سے باہر ہونے والے پہلے کھلاڑی ہیں میشل سٹارک جی یہاں بائیں آدھ کے توفانی گیند باز اور نئی گیند سے کنگاروں کو شاندار شروعات دینے کے لیے جانے جانے والے میشل سٹارک ٹیم سے باہر ہو گئے سٹارک کی انگلی کی چوٹ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پائی لہذا سٹارک فائنلی پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے اور ٹیم انڈیا کے کھلاب کنگاروں کا سب سے بڑا ہتیار میش شروع ہونے سے پہلے ہی پھوس ہو گیا ٹیم سے باہر ہونے والے دوسرے دکھت ہیں جوش ہیزل ووڈ جی یہاں دنیا بھر کے بلے بازوں کو اپنی گہدوں سے نچانے والے ہیزل ووڈ بھی ٹیم سے باہر ہو گئے پائی پیر میں ہیزل ووڈ کو دکھت ہے جو کہ اب پہلے ٹیسٹ میچ تک بھی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور یہاں تک کہ دوسرے ٹیسٹ میچ دلی والے ٹیسٹ سے بھی ہیزل ووڈ کے باہر ہونے کے لیے پوری طرح سے سنکٹ کے بادل مٹ رہا رہے ہیں اب حالات یہیں کہ میشل سٹارک اور ہیزل ووڈ کنگارو ٹیم کی پیس بیٹری کی ریڈ مانے جاتے رہے ہیں لیکن دونوں ہی ٹیم سے باہر ہو گئے اور یہ بڑا نہیں بلکہ اتنا بڑا جھٹکہ ہے کہ کنگارو کے پاس ان کے وکلپ کے طور پر گیندباز ہی نہیں ہے کپتان پیٹ کمیس اکیلے تیز گیندباز بچے ہوئے ہیں جن کو کچھ انبو ہوئے لیا جا کنگارو کے لیے سنکٹ کئی گناہ بڑھ گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں تیسرے کھلاڑے کی بات کریں تو آسٹریلیا ہی تیز گیندبازی اور راونڈر کیمرن گرین کی انگلی کی چوٹ بھی ٹھیک نہیں ہو پائی ہے اور اسی وجہ سے وہ بھی گندبازی کرنے ہی پارے ہیں ہاں کہ بلے بازی کرنے میں ان کو دکت نہیں ہے لیکن صرف بطور بلے باز ان کو کھلایا نہیں جائے گا اور یعنی کہ یہاں پر ایک اور بڑا دکت ایک اور بڑا اور راونڈر جو کہ بھارت کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا تھا وہ کیمرن گین بھی ٹیم سے بار ہو گیا اب یہاں پر چوتھے کھلاڑی بھی ٹیم سے بار ہوئے ہیں وہ ہے پیٹر ہینڈسکوم ہینڈسکوم کی بھی پیٹ کی چوٹ ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے لیکن ویسے تو پیٹر کو ٹیم میں جگہ ملنے والی نہیں ہے لیکن حالات یہاں پر یہ ہے کہ اتنے سارے کھلاڑی باہر ہونے کے بعد کپتان پیٹ کمینز کی بھی حالت خراب ہے کیونکہ پورے کھلاڑی یہاں پر نہیں ہو رہے ہیں خاص طور پر گندبازوں کا سنکر کھڑا ہو گیا اب کون کون کھلاڑی اور اسٹیلیا کے پہلے ٹیسٹ میچ میں کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اوپننگ کریں گے ڈیویڈ ورنر اور اسمان خواجہ جبکہ تیسے نمبر پڑھیں گے مارنس لابوشین چوتھے نمبر پڑھیں گے سٹیو سمیت وہیں پانچوئے نمبر اور ٹریویس ہیڈ کھیلنے آئیں گے اور چھٹے نمبر پڑھیں گے وکیٹ کیبر بلے باز ایلیکس کیری اب یہ تو فائنل ہے لیکن اصلی سمسیہ اس کے بعد ہے کیونکہ گیندباز پورے ہی نہیں ہو رہے ہیں تیس گیندباز جی کو لیٹ کریں گے کپتان پیٹ کمینز جبکہ ان کا ساتھ دیں گے صرف چھے ٹیسٹ میچ کھیلنے والے سکوٹ بولینڈ جنہوں نے بھارت کا کسی بھی ویدیشی دھرتی پر اب تک کوئی ٹیسٹ میچ کھیلائی نہیں ہے یعنی کی پورے ہی نہیں ہے تیسرے پیسر کے طور پر تو حالات اور خراب ہیں وہاں پر لانس موریس کو کھیلائے جاگا جنہوں نے ابھی تک ٹیسٹ ڈیبیو ہی نہیں کیا یعنی کی جس آسٹریلیا کی پیس بیٹری سے پوری دنیا خواب کھاتی تھی وہ یہاں پر بلکل نئی اور انبھوہین جوڑی ہوگی اور یہاں پر سپنرز کے روپ میں ناثن لائن کا کھیلنا تو پکہ ہے اور دوسرے سپنر کے طور پر مشیل سویپسن یا پھر ٹوڈ مرفیو کو کھیلائے جا سکتا ہے اب اس ٹیم میں بلے باز ہی تو ٹھیک ٹھیک کہی جا سکتے لیکن گیند باز ہی بلکل انبھوہین ہے بلکل نئی نویلی ہے پیٹ کمنس اور لائن کے علاوہ سارے کے سارے گیند باز بلکل انبھوہین ہے بھارتی پیچھوں پر کھیلنے کا تو چھوڑیے کہیں اور کھیلنے کا بھی ان کو کوئی انبھوہ نہیں ہے بھارتی بلے باز ٹیم انڈیا کے کھلاڑی ان کا کتنا برا حال کریں گے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب کہاں تو یہاں تک جانے لگا ہے کہ ناکپوٹ ٹیس سے پہلے ہی کنگارو نے حرمان لیے تو آپ کا کیا ماننا ہے کتنی مشکل ہے اس ٹیم کے ساتھ آسٹیلیا کا تھوڑا سب ہی بھارت کو ٹکر دے پانا کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ہمارے ولوگ چینل نیتو کی پلٹن کا نایے ولوگ آ گیا ہے اسے ضرور دیکھیں جس کے لئے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریں تو آسٹیلیا ہی ٹیم بینگلورو میں پیکٹس کر رہی ہے یہاں کنگارو بلے باز صرف اور صرف سپینرز کی پیکٹس کر رہے ہیں قریب درجن بھر بھارتی سپین نیٹ بوررز بلائے گئے ہیں اور ان کے سامنے سپین والی سکل بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اب بینگلورو پہنچے آسٹیلیا ہی ٹیم کے اپکپتان سٹیل سمیت نے آسٹیلین ویب سائٹ cricket.com.au سے بات کی اور اس میں بے ایمانی پر اتر آئے یا کہیں کہ بھارت میں ایٹس میں جیتنے کے لئے پرپنچ رچنے لگے سپین سمیت نے پوچھا گیا کہ ہر بار تو آسٹیلیا ہی ٹیم پیکٹس میچ کھیلتی اور ہر ویدیشی دورے پر ایسا کرتی ہے تو اس بار پیکٹس میچ کیوں نہیں کھیل رہے ہیں تو سٹیل سمیت نے کہا پچھلی بار ہمارے ساتھ دھوکا ہوا تھا اور وہی دھوکا بھارت ایک بار پھر سے کرنا چاہتا ہے جی آہاں یہاں پر بڑا آروپ لگا دیا سٹیل سمیت نے کہا کہ بھارت کے پچھلے دورے پر میں کپتان تھا اور تب ہم نے جو پیکٹس میچ کھیلا تھا تو وہ بلکل گرین ٹاپ ویکٹ پڑھتا بلکل کابا جیسی پیس تھی اور اس کے بعد جس پچھ پر ہم نے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا تو وہاں پر پہلے دن ہی دھول اڑ رہی تھی جس میں صرف سپنرز کو مدد مل رہی تھی اور یہی دھوکے بازی ہمارے ساتھ اس بار بھی ہو جاتی اسی لیے ہم نے پیکٹس میچ نہیں کھیلنے کا فیصلہ لیا یہی نے سٹیل سمیت نے آ کے کہا کہ بھارت میں پچھوں کا ستر صدار نہ ہوگا کیونکہ یہاں پر پچھ بھارتی ٹیم صرف اپنے حساب سے بناتی اور پچھوں پر بے ایمانی کر کے دھوکے بازی کر کے میچ جیت جاتی ہے جو کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے اب سٹیل سمیت کا یہ کہنا تھا کہ بوال مجھ گیا ہے کیونکہ سٹیل سمیت نے سیدھے سیدھے ٹیم انڈیا کو بھارتی پورے منیجمنٹ کو دھوکے باز بے ایمان کہہ دیا تھا جبکہ وہ خود بے ایمانی پر اتر آئے تھے کیونکہ پرپنچ رچ رہے تھے ٹیم انڈیا کو پریشر میں لیا جا سکے اور بھارت کو دباؤ میں لاکر ہرانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ ویسے تو کنگارو ٹیم کے بس کی بات نہیں ہے اور اسی لئے اس کے بعد بھوال مجھ گیا بھارتی دگجوں نے سٹیل سمیت کو تیکھا کرارہ جواب دے دیا دگج گوتم گمبیر نے کہا کہ جب ہماری ٹیم آسٹیلیا جاتی ہے تو وہاں ہم نے کبھی بھی پچھ کی شکایت نہیں کی ہے آپ پرت کی واقع پچھ کو دیکھیں یا پھر بریزبین کی گابا کو آسٹیلیا ٹیم صرف اپنے حساب سے پچھ بناتی ہے اور ہر میجبان دیش اپنے حساب سے پچھ بناتا ہے لیکن ہماری ٹیم نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور ان کو گابا میں بھی ہرائیا واقع میں بھی ہرائیا اور لگاتار دو بار بنا شکایت کے سیریز بھی جیتی ہے ورندر سہواگ نے کہا کہ آسٹیلیا ٹیم جس دن گابا میں دلی کے کوٹلا جیسے پچھ بنا دیں گے تو ہم بھی اسی دن ان کے لئے دلی میں بریزبین کا گابا بنا دیں گے لیکن شروعات کنگاروں کو کرنی ہوگی ارفان پتھان نے بھی اسٹیو سمیت کو فٹکار لگا دی اور کہا کہ یہ کوئی دھوکے بازی اور بیمانی نہیں ہے ہر میجبان دیش کا ادھکار ہوتا ہے اپنے حساب سے پچھ بنانے کا کنڈیشن تیار کرنے کا اور اسی لئے اسے گھریلو سیریز کہا جاتا ہے اگر آپ میں دم ہے تو ہمیں ہماری کنڈیشن میں ہرائیے ہرا کے دکھائیے کیونکہ ہم تو آسٹیلیا کو اس کے گھر میں ان کی پچھ پر ان کی کنڈیشن میں دو دو بار ہرا چکے ہیں ان کا گھمن توڑ چکے ہیں محمد کیف نے کہا بھائی سٹیو سمیت ہوگا کہ سپینرز کو کھیلنا سیکھ لو اور بھارت میں سیریز تو دور کی بات ہے ایک ٹیسٹ میچ کو بھی جیت کر دکھا دو اب ٹیم انڈیا کے بخش میں دگجو نے پوری طرح سے سٹیو سمیت کو گھیر لیا تیکہ اور کڑک جواب دے دیا حملہ کر دیا ساب ساب کہہ دیا کہ سٹیو سمیت پہلے بھی بے ایمانی کرتے تھے اور اب بھی بے ایمانی کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی بھارت کے خلاف سفل نہیں ہوں گے سیریز تو بہت دور کی بات ہے صرف ایک ٹیسٹ میچ بھی یہاں جیت نہیں بائیں گے تو آپ کا کیا ماننا ہے سٹیو سمیت کے بیان پر بھارتی کرکیٹرز کے ان کو دیئے جواب پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور سے ضرور دیں ویڈیو کو ابھی کے ابھی شیئر بھی کریں کرکٹ کے ہر نئی اپ ڈیٹ کے لیے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے